اسلام علیکم اشوہ بدیگ میں ایک بار پیسے خوش آمدید آج ہم اس پریش شلوار کے بارے میں بات کریں گے اس کی کٹنگ اس کی سٹیچنگ اس کی کمپلیٹ میں آپ کو انفورمیشن دوں گی آج کل زیادہ تر اسی شلوار کا رواج ہے کندوں والی شلوار کلیوں والی شلوار آج کل بہت ہی کم لوگ پہنتے ہیں جو لوگ وہ پہلے پہنتے تھے کلیوں والی شلوار وہ بھی اب یہی پہننا شروع ہو گئے ہیں بہت ہی ایزی ہو گیا ہے اس کی کٹنگ کرنا بہت ہی آسان ہے آج ہم سیکھیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اپنی کٹنگ کی طرف مگر اس سے پہلے میری میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے سو لیٹس سٹارٹ فیبرک میں نے لے لیا ہے لمبائی کے روخ میں ڈبل فول کیا اس کو میں نے پہلے اور اس کو پھر ڈبل کر لینا ہے فور فولڈ اپنی اپنے سٹف کو ہم نے رکھنا ہے فور فولڈ کر کے یہ دیکھیں لمبائی کے روخ میں میں نے اپنی لیندھ لے کر ڈبل فولڈ کیا کپڑے کو اور پھر اس کو میں نے ویٹس میں ڈبل فولڈ کیا تو یہ ہمارا فور فولڈ میں کپڑا آ گیا ہم نے ہمیشہ کیا کرنا ہوتا ہے جو نیچے والی جو فولڈنگ والی سائیڈ اپنی ہوتی ہے بند والی سائیڈ ادھر سے ہم اپنے پہنچے کی cutting کریں گے اور جو اوپر سے open سائیڈ ہوتی ہے جو کھلی سائیڈ ہوتی ہے ادھر سے ہم اپنا نیفہ بنائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا جب ہم اپنا یہ سائیڈ کی cutting نکالیں گے تو ہمارے پاس ایک اچھا خاصا stuff بچ جائے گا جو ہمارے کسی بھی use میں آ سکتا ہے تو ہم اپنے جو سالوار کی ہے وہ length وہ چڑھائی لے لیتے ہیں یہ تقریبا 19 inch ہے اور پھر ہم اس کے اوپر سے اپنے نیفے کی length رکھتے ہیں جو ہمارا folding میں جائے گا 2.5 inch ہم اوپر سے نیفے کی folding رکھ لیں گے جو ہمارا اوپر سے folding میں چلا جائے گا نیفہ بنائے میں اس کو spread کر لیں گے اور اسی طرح ہم نے اپنی جو complete length ہونی ہے جو ہماری تیار length ہونی ہے 36.5 میری سالوار کی complete length ہونی ہے اس کم اس کی marking کر کے نیچے سے جو ہمارا ایکسٹرا پارٹ ہوگا اس کو ہٹا کے ہم نشان لگا لیں گے وہ ہمارا folding میں چلا جائے گا اور اس طرح ہماری تیار ایک length جو ہم نے رکھنی ہے وہ آ جائے گی اوپر سے نیفہ فولڈ ہو جائے گا جو ایکسٹرا کپڑا ہم نے چھوڑا ہے اور نیچے سے پہنچا فولڈ ہو جائے گا آسن ہم نے پندرہ انچ لینا ہے سیمپل شلوار ہوتی ہے یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور اوپر سے ہم نے ڈھائی انچ چھوڑ کر نشان لگانا ہے اور اوپر سے ہماری length چھوڑائی تھوڑی سی کم ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے scale کی مدد سے straight line لگا لینی ہے یہ ہمارے آسن کی length ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنا پہنچا جو ہم نے رکھنا ہے وہ میں 8 inch پہ marking کر رہی ہو half inch پوانا inch ہم سلائی میں دے دیں گے اور جو ہماری آسن کی جگہ ہے ادھر سے ہم تقریباً ایک انچ چھوڑتے ہوئے اپنی lines کو straight کریں گے میں اس شلوار میں زیادہ curve یا گولائی نہیں دوں گی straight ہی رکھوں گی اور صرف آسن کے پاس سے ہم ہلکا سا curve دیں گے اس سے ہمارا فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارا جو پہنچا ہے وہ اوپر کی طرف کھنچتا نہیں ہے جو ہم نے اوپر سے cutting کی ہے وہ بھی ہلکی سی ترچھی کر دی ہے تاکہ جو ہے جب ہم folding کریں اس کی تو ہمارا جو نشان ہو وہ ویسے ہی ہو جیسے اوپر سے بھی ہم نے fold کرنا ہے تو اچھی طرح سے ہمارا جو cutting ہے وہ بیٹھ جائے گا نیچے سے بھی میں نے پہنچا ہلکا سا cutting ترچھا کیا ہے اس طرح جب ہم fold کریں گے تو ہمارا کپڑا اوپر سے بھی برابر آئے گا ساری markings کو ہم cut کر لیں گے شلوار ہماری cut کے ready ہو گئی ہے جو ہماری نیچے سے folding کا کپڑا ہے اس کو بھی cut کر کے علیدہ کر لیں گے دیکھیں اب ہمارا جو ہم نے کپڑا نیچے سے folding والا رکھا تھا اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ہمارے پاس جو کپڑا بچ جائے وہ lengthwise زیادہ بچ گیا ہے اب ہم اسے کہیں پر بھی use کر سکتے ہیں کام آ جاتا ہے جب چیز پڑ ہی ہوتی ہے تو کام آ جاتی ہے ہمارے کپڑے میں ہی کام آ جاتی ہے جہاں سے ہم نے اپنا پہنچا fold کرنا ہے وہاں پر ہم نے کھٹکا لگا لینا ہے یہ جب ہم سلائی کریں گے تو ہمیں فائدہ دے گا cutting ہماری complete ہو چکی ہے اب آ جاتے ہیں سلائی کی طرف تو میرے شرٹ میں جو border تھا اور designing تھی میں نے اس کو لے لیا اور اس پہ border پہ میں نے نیچے فیوزنگ cutting کر کے attach کی اور کپڑے کو fold کر کے رکھ لیا ہے دونوں پائنچوں کے لیے میں نے دو بڑے border لے لیے ہیں اور دو چھوٹے border لے لیے ہیں اور ان کو تیار کر کے میں نے رکھ لیا فیوزنگ paste کر کے کپڑے کو اپنی folding میں برابر کر کے تو میں نے یہ ready کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اپنا جو ہے پائنچہ ہی بنائے لیتے ہیں تیار ہے وہ اچھا میں نے کیا کیا جو پائنچہ نیچے سے ہم نے folding کا چھوڑا تھا اس کو میں نے اندر کی طرف اوپر کی طرف ہی fold کر کے پریس کر لیا ہے اب ہم نے پائنچہ تو بنانا نہیں ہے تو اس کے اوپر میں اپنا border اسی طرح سے رکھ کے attach کر لوں گی direction ہم اپنے design کی check کر لیں گے اوپر کی طرف ہے تو میں نے اس کے direction کو سیدھا ہی رکھنا ہے اور ہم اپنی stitching start کرتے ہیں ہم نے کناری پہ اس کو رکھتے ہوئے اپنے کپڑے کو برابر کرتے ہوئے صلاحی لگانا شروع کرنا ہے کپڑے کو ہم نے ہاتھوں سے ٹھیک کرتے جانا ہے دونوں اوپر نیچے والے کپڑے کو برابر کرتے جانا ہے اور سلائے لگاتے جانا ہے ایکسٹرا کپڑے کو کٹ کر دیں گے اسی طرح ہم اوپر بھی stitches اپنے لگا لیتے ہیں ہم نے اپنا جو چھوٹا پارٹ تھا وہ بھی اٹیچ کرنا ہے اس کے لئے میں نے کیا کیا کہ اپنے دونوں سائٹ پر ایسے چھوٹے چھوٹے کٹ کے لگا لیتے ہیں جہاں پر میں نے اپنا نیکسٹ جو بارڈر اٹیچ کرنا ہے اور اس طرح سے میں دونوں کٹوں کو سیدھا کر کے سپریٹ اپنے ہاتھوں سے اس کی لکیر بنا دوں گی تو اس کے بعد مجھے اس کے اوپر رکھتے ہوئے اپنے ہی بارڈر کو اٹیچ کرنے میں بہت سیزی لگے گا اسی طرح بلکل سیدھی ہماری جو یہ ہے سلائے آ جائے گا اور بہنت نہیں کرنی پڑے گی اٹھ کے جا کے ہمیں پریس کر کے اس کو سیدھا پورٹ نہیں کرنا پڑا اور میں نے ہاتھوں سے ہی اس کو سپریٹ ایک لکیر بنا لی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی رکھتے ہوئے میں نے اپنا بارڈر لگا لیا ہے دونوں سائٹ کے پہنچے ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے بہت ہی فینشنگ سے ریڈی ہو رہا ہے جائے گا دوسرا پہنچا بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم آسن کی سلائیاں لگائیں گے اپنے سیدھے سائٹ کو سیدھے سائٹ سے ملا کے اور دونوں آسن کی حصوں کو برابر کر کے ہم سلائیاں لگا لیں گے دوسری طرف کے آسن کو بھی اسی طرح سے لائے لگا لیں گے سپریٹ سلوار نے بہت ایزی در دیا ہے بڑھنا پہلے بیلٹ والی شلواریں زیادہ چلا کرتی تھی کندو والی شلواریں زیادہ چلا کرتی تھی اب یہ لوگ جو ہیں شوک سے پہن لیتے ہیں اور سینے میں بھی دس سے پندرہ مینٹھی لگتے ہیں اب وہ لوگ جو نیپوں میں بلاسٹک نہیں ڈالتے ان کے لیے ہم تھوڑا سا حصہ اوپر سے جو کھلا رکھتے ہیں وہ ہم کس طرح سے بنائیں گے کہ اپنے جو مارجنس ہیں ان کو ہم سیدھا کر کے اوپر اس طرح سے سلائیاں لگا لیں گے تو ادھر سے ہمارا جو اوپن کرنا ہوگا حصہ وہ اوپن ہم ادھر سے آرام سے کر سکیں گے ازار بن ڈالنے کے لیے یہ جو سٹیچز لگی ہیں اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور ایڈا سینٹر سے جب ہم اسے کھول دیں گے تو ہمارا جو ہے ادھر سے زار بن آرام سے چلا جائے گا نیفے کی ہم سلائیاں لگا لیتے ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے لگانا ہے نیفے کا ہم نے جو رکھا تھا مارجن اس کو ہم پورا رکھتے ہوئے نیسے سے کپڑے کو ہاں ہاں پینچ پول کرتے ہوئے چیدی سپیٹ سلائیاں لگاتے جائیں گے اور نیفہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا نیفے ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم نے جو سلائیہ لگائی تھی اس کو کھول لیتے ہیں سینٹر سے اور ادھر سے ہم اپنا زاربن وغیرہ ایزیلی ڈال لیں گے پوچھ لیڈیز وومنز وہ لاسٹک جن کو عادت نہیں ہوتی ہے وہ نہیں پہن پاتی ہیں وہ زاربن ہی یوز کرتی ہیں آج کے دور میں بھی سو اب ہم اپنے ایک ہی ہمارا باقی کا کام رہ گیا وہ نیچے سے ہم نے اپنے پانچے دونوں کھول کر کے برابر رکھنے ہیں اور اپنے آسن کے پاس سے ہم نے دونوں کپڑے کو برابر کر کے سیدھا کر لینا ہے اور سلائیاں لگاتے جانا ہے آسن کے پاس سے جو ہمارا جوائنٹ آتا ہے وہ بلکل برابر ہونا چاہیے اب اسی طرح سے ہم نے دوسرے سر کے پانچوں کے پاس سے پکڑ لینا ہے دونوں کپڑے کو ملا کے اور پھر ادھر سے ہم نے اپنا کپڑے سٹریٹ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے سلائی نیچے اتار لی ہے جو ہم نے اپنا بورڈرز لگایا تھا اس کو بلکل برابر رکھنا ہے کیونکہ برابر نہیں آتا تو اچھا نہیں لگتا بورڈرز ہمارے دونوں سائد سے برابر ہونے چاہیے الوان ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کو پریس کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہوں ہم نے جو سائیڈ کی سلائیاں لگائی تھی اس کو ہم نے ہلکا سا سٹری کرنا ہے اور اس کے اوپر ایک سٹری لگا دینی ہے تو وہ ہماری سلائیاں بیٹھ جائیں گی اور پھر اس کو ہم نے دونوں کناروں سے ایسے پکڑ کے اٹھانا ہے کافی حد تک وہ خود بخود ہی بیٹھنا شروع ہو جائے گا ساروں کو برابر کر کے ہم نے سٹریٹ کر کے اپنا شلوار رکھنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے اپنی کناریوں کو بٹھاتے ہوئے سلائیوں کو بٹھاتے ہوئے ہم نے باہر کے رکھ میں سٹری پھیرنی ہے تاکہ ایکسٹر کپڑا جو ہے وہ سارا باہر کو نکل جائے اور ایک کریز بن جائے سائیڈ کی ساری سلائیوں پہ ہم ایک ایک دفعہ پریس مار دیں گے تو بہت اچھا لگے گا اس ٹیچنگ میں آئرن کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو چیز ہم پریس کرتے جاتے ہیں وہ ایک نئی لکھ ہی لے لیتی ہے اور بکل پرفیکٹ لگنے لگ جاتی ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح پریس کریں گے اور ساری اپنی سلائیوں کو بٹھا لیں گے سو شلوار ہماری ریڈی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے بارڈرز اپنے لگائے تھے وہ دونوں کی اس قدر دونوں سائیڈوں سے برابر ہیں یہ بہت میٹل کرتا ہے پونچوں کے ڈیزائن میں فیڈیو پسند آئے تو لائک کریں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ